HOW TO TRANSFER USDT OKX EXCHANGE TO BINANS EXCHANGE آج کی اس ویڈیو میں ہم USDT TRANSFER کریں گے OKX EXCHANGE سے BINANS EXCHANGE میں اور اس کے ساتھ سار یہ بھی دیکھیں گے کہ کس نیٹرور کا یوز کرتے ہوئے ہم کم سے کم فیس میں اپنے USDT OKX سے BINANS میں TRANSFER کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ OKX EXCHANGE کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے اس کے بعد ایسٹس میں جانا ہے ایسٹس کو اپن کریں گے اس کے بعد ویڈراؤ بٹر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کیپٹو ویڈراؤ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے USDT کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے نیا پیج اپن ہوگا سب سے پہلے ہم نیٹورک میں جا کر چیک کر لیتے ہیں کہ کس نیٹورک کو سب سے کم فیص ہے TRC پر 2.5 USDT ہے ERC 20 پر 3.82 USDT ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ فیس ہے لیکن یہاں پر ٹون نیٹورک کا یوز کرتے ہوئے ہم 0.15 یو ایس ڈی ٹی فیس میں اپنے یو ایس ڈی ٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے ٹون نیٹورک کو سلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈیپوزٹ ایڈریس کے لیے بائنہس ایکچینج کو اپن کرنا ہے آپ اپنے موبائل میں بائنہس اپن کریں بائنہس اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے والٹس میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سپورٹ میں جانا ہے سپورٹ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے ڈیپوزٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یو ایس ڈی ٹی کو سرچ کر کے یو ایس ڈی ٹی کو آپ نے یہاں سے سلیک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں سے اس کو سلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹون نیٹورک کو سلیک کرنا ہے ڈیپوزٹ کے لیے جیسے کہ میں یہاں سے ٹون کو سلیک کر رہتا ہوں سلیک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میمو کے بغیر ڈیپوزٹ نہیں ملتا اس لئے آپ نے یہاں سے میمو آئی ڈی لازمی پروائیڈ کرنی ہے اوکی ایکس کو تو یہاں پر آپ اوکی کرنا ہے پہلے ہم ڈیپوزٹ ایڈریس کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے ڈیپوزٹ ایڈریس کاپی کرنا ہے اوکی ایکس میں جا کر آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیپوزٹ ایڈریس پیش کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے memo copy کرنی ہے Binance Exchange سے دوبارہ Binance Exchange میں جائیں اور یہاں پر USDT memo کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر جو comment والا section ہے یہاں پر آپ نے memo id paste کرنی ہے اس کے بعد ویڈراؤل اماؤنٹ ہے آپ نے یہاں پر USDT type کرنی ہے جتنے بھی USDT آپ transfer کرنا جاتے ہیں وہ type کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے submit button پر click کرنا ہے جیسے ہم یہاں سے submit button click کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اے چیک مار لگا کر کانٹینیو کرنا ہے اور کنفرم بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے کنفرم کریں گے تو آپ کو ای میل پر اور گوگل انتھ ایڈکیٹر پر جو کوڈ ہوگا آپ نے وہ پہلے پیس کرنا ہے جیسے کہ میں پہلے ای میل پر کوڈ جا ہے وہ کاپی کر کے یہاں پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر گوگل انتھ ایڈکیٹر کا کوڈ یہاں پر پیس کرنا ہے پیس کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کرنا ہے کنفرم کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو ویڈراغ کی جو روکیسٹ ہوگی وہ سبمیٹ ہو جائے گی ویو ڈیٹیل پر جب جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنی حسنی نظر آجائے گی کہ آپ نے جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے سامنے آجائے گی ابھی فیلال پینڈنگ میں ہے یہاں پر ایک دو مدبہ پر ریفرش کریں 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے اور یہاں پر آپ کی جو پینڈنگ روکیسٹ ہے جو ان پروگرس میں چل جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو روکیسٹ ہے ان پروگرس میں چلے گی ہے یہاں پر تقریباً 40 سیکنڈ گزر چکے ہیں 1 منٹ تک کا ٹائم تقریباً گزر چکا ہے اب ہم یہاں پر بائیناس میں جا کر ان ڈپوزش چیک کرتے ہیں اور یہاں پر ایک مدبہ پیج ریفرش کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 15.61 یو ایس ڈیٹی جو ہم نے ٹرانسفر کیے تھے وہ ہمیں بائیناس ایک چینڈ مل چکے ہیں یہاں پر بھی تقریباً 30 سیکنڈ لنگے گی اور یہاں پر جو کنفرم ہو جائے گی یہاں پر تقریباً روکیسٹ جو ہے وہ ہماری کنفرم ہو چکی ہے اب ہم سپورٹ والٹ میں جا کر اپنے یو ایس ڈیٹی یہاں سے چک کر رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو یو ایس ڈیٹی ہیں وہ ہمیں بائیناس ایک چینڈ کے سپورٹ والٹ میں ریسیو ہو چکے ہیں تقریباً 1 میٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ اس سانسے کم سے کم فیس میں اوکی ایکس ایکس چینڈ سے بائیناس ایکس چینڈ میں یو ایس ڈیٹی ٹرانسفر کر سکتے ہیں نیٹورک آپ کا سیم ہونا چاہیے تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو